موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سید محسین علی زنجانی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آج ہم تسبیح فاطمہ کا ذکر کریں گے تسبیح فاطمہ مشہور زمانہ تسبیح ہے اور اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول بنا لیں تو یقین مانے ہمارے جسم کے اندر وہ قوت ملے گی جو قوت ہم لوگوں نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہ کی ہوگی تسبیح فاطمہ ہمیں سیدہ فاطمہ کی برکت سے ان کی رحمت سے ہمیں ملی آپ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دن بھر کے کام کی تھکاوٹ کے بعد یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملازمہ عطا فرمائیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اے فاطمہ کیا میں تجھے ایسے الفاظ نہ دے دوں کہ جن کو پڑھ کے آپ کے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے تو آپ نے یہ الفاظ سیدہ فاطمہ کو عطا کیے جس میں سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اور اللہ اکبر چونتیس مرتبہ ہے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص یہ الفاظ پڑھے گا اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہیں تو بکش دیے جائیں گے تسبیح فاطمہ اتنی بابرکت ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھے تو جسم کے کسی بھی عز پر پڑھ کے دم کرے اور وہ عز یا تو زخم زدہ ہو یا پھر وہ کٹ گیا ہو تو رب تعالیٰ اس کے اندر اتنی قوت عطا کر دیتا ہے یا اس کو صحیح و سالم فرما دیتا ہے کہ انسان اپنی عام زندگی کی طرح اپنے آمال کو اپنے روز مرہ کے کاموں کو آرام سے انجام دے لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تسبیح فاطمہ جو سیدہ فاطمہ کی برکات لیے اپنے اندر شامل ہے ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ تسبیح اتنی مجرب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو سیدہ فاطمہ کو عطا کیا السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی